بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سی اگزیم آج کی ہماری ویڈیو سال 2019 کے جو پہلا ویک ہے اس کے کرنڈ افیرز کے بارے میں ہے تو چلتے ہیں پہلے کوئیسٹن کی طرف کوئیسٹن ہے ایک جنوری 2019 کو پانچ ممالک سیکیورٹی کونسل کے آرزی میمبر بنے جن میں جرمنی، ڈومینکن ریپبلک، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ اور ڈیش شامل ہیں تو پانچ ممالک کونسا تھا؟ بیلجیوم یہ پانچ ممالک یکم جنوری 2019 کو سیکیورٹی کونسل کے آرزی میمبر بنے ہیں تھوڑا سا جان لیں کہ سیکیورٹی کونسل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اقوام مدہدہ کا یعنی یونیٹڈ نیشن کا ایک بہت اہم ادارہ ہے اس کے کل میمبر جو ہوتے ہیں ان کی تعداد پندرہ ہے کل میمبر کی تعداد پندرہ ہے جن میں دس آرزی میمبر ہیں اور پانچ مستقل میمبر ہیں یہ جو مستقل میمبر ہیں یہ تو جب سے یہ ادارہ بنا ہے یعنی انیس سو پنتالی سے یہ پانچ ہی میمبر ہیں اور یہ پانچ کون سے میمبر ہیں؟ ایک چین ہے امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس یہ پانچ سیکیورٹی کونسل کے مستقل میمبر ہیں اور دس جو آرزی میمبر ہیں ان کی میاد دو سال ہوتی ہے ہر سال آدھے میمبر جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی جگہ پہ پانچ میمبر ہر سال نئے الیکٹ کیے جاتے ہیں جو سال ہے ہر سال یعنی ہر سال کے وسط میں یہ الیکشن ہوتے ہیں جون یا جولائی میں اور یہ اپنا عدہ جو ہے یہ یکم جنوری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس دفعہ بھی بالکل انہوں نے اسی طرح کیا ہے پاکستان کے سینٹ میں بھی بالکل یہی طریقہ کار ہے کہ پاکستان کا جو سینٹ ہے اس کے جو کل میمبر ہے ایک سو چار ہیں اس کے آدھے میمبر ہر تین سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں ویسے جو سینٹ کے میمبر ہیں ان کی جو میاد ہے وہ چھ سال ہے لیکن ہر تین سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے میمبر کی جو میاد ہیں وہ دو سال ہے لیکن ہر ایک سال کے بعد آدھے میمبر اٹائر ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے الیکشن ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی بہت اس چیز کی سمجھ آگئے ہوگی آپ یہ نہیں بھولیں گے آگے پڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرلیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے لئے دو کویسٹن ہیں اگلا سوال ہے یو ایس کانگریس میں کس کی اکسریت ہے تو یہ یو ایس یعنی امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے جو لور ہاؤس ہے جیسے پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہے وہاں پاکستان میں نیشنل اسمبلی کہتے ہیں اسے تو یو ایس میں اسے کانگریس کہتے ہیں تو اب انٹرم الیکشن ہوئے ہیں تو فیلحال جو اکسریت بنی ہے وہ ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے اس کی اکسریت ہے 6 نومبر 2018 کو یہ الیکشن ہوئے تو اس میں جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس نے اکسریت حاصل کی جو یو ایس کی کانگریس ہے اس میں اس کی کل سیٹوں کی تعداد 435 ہے اور اب ڈیموکریٹ جس نے اکسریت حاصل کی ہے تو اسی کی پھر سپیکر بنی ہے نینسی پلوسی جو صدر ڈونلڈ ٹرامپ ہے ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اگلا سوال ہے چینی صدر نے کس ریاست کے بارے میں کہا ہے کہ وہ چین کا حصہ ہے اور یہ چین میں زم ہو کر رہے گی تو وہ ریاست ہے تائیوان تائیوان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کہ چین کی ایسٹ سائٹ پر واقع ہے یعنی مشرق کی طرف واقع ہے یہ مشرقی ایشیای ریاست ہے اور تائیوان کے صدر ہیں ٹیسائی انگ وین ٹیسائی انگ وین یہ تائیوان کے صدر ہیں اور چین کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ تائیوان جو ہے یہ چین کا حصہ ہے یہ چین سے الادہ ہو گیا ہے اور لیکن یہ اب دوبارہ چینی کا حصہ بنے گا اور ہم کسی بھی ملک کو ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے اب یہ بھی جاندے ہوں گے کہ جو امریکہ ہے وہ کافی زیادہ اس میں مداخلت کر رہا ہے وہ تائیوان کا ساتھ دے رہا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چین میں شامل نہ ہو سکے چین میں زم نہ ہو سکے اور چینی صدر جو ہے انہوں نے ایک جو سٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے اس بارے میں تو چلتے ہیں گلے کوئیسٹن کی طرف کوئیسٹن ہے برازیل کے مجودہ صدر کا نام بتائیں تو برازیل کے مجودہ صدر ہے جیر بولسو نیرو یہ برازیل کے صدر ہیں جو برازیل کے صدر یہ چار جنوری دوہزار انیس کو بنے ہیں اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کی ہے جس طرح پاکستان کے جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر کرپشن کے خلاف کی تھی اسی طرح جو جیر بولسو نیرو ہیں انہوں نے بھی اپنی پہلی تقریر کرپشن کے خلاف کی ہے برازیل کا کیپیٹل سٹی جو ہے برازیلیا اگلا سوال ہے امریکہ اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کے کس ادارے کی رکنیت ترک کر دی ہے تو ریسنٹلی امریکہ نے یونیسکو جو کہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کا ایک اہم ادارہ ہے اس کی رکنیت ترک کر دی ہے یعنی ختم کر دی ہے اس کی رکنیت چھوڑ دی ہے تو یونیسکو کی فل فارم ہے یونائٹڈ نیشنز ایڈوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یکم جنوری دوہزار انیس کو امریکہ اور اسرائیل نے اس کی رکنیت چھوڑی ہے رکنیت چھوڑنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یونیسکو یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تاثب پھلا رہا ہے اسرائیل ان دونوں کے ملکوں کے خلاف سازش کر رہا ہے ریسنٹلی یونیسکو جہاں اس نے بیت المقدس میں جو قدیم مقامات ہیں انہیں فلسطین کا ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے اس کے علاوہ اس ادارے نے دوہزار گیارہ میں فلسطین کو مکمل رکنیت دی یعنی مکمل میمبرشپ دی تو جب انہوں نے مکمل میمبرشپ دی یونیسکو نے تو امریکہ اور اسرائیل نے اس ادارے کی فنڈنگ روک دی تھی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ریسنٹلی جو مقبوضہ کشمیر ریسنٹلی جو مقبوضہ یوریشلم اور غزا کے بٹی پر اقدامات ہو رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اس ادارے نے قرارداد بھی منظور کی ہے تو ان ساری وجہات کی بنا پر جو امریکہ ہے اور اسرائیل دونوں نے یونیسکو کی فنڈنگ روک دی ہے اس کی فنڈنگ تو انہوں نے دوہزار گیارہ میں روک دی تھی لیکن ابھی انہوں نے اس کی میمبرشپ بھی ختم کر دی ہے یعنی اسے ترک کر دیا ہے یہ کافی امپورٹنٹ کوئیسن ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کوئیسن ہے وزیراعظم پاکستان نے دوہزار انیس کا پہلا بیرون ملک دورہ کہاں کیا تو وزیراعظم امران خان صاحب نے دوہزار انیس کا جو پہلا دورہ ہے وہ ترکی کا کیا ہے انہوں نے ترکی کے صدر رجب اردگان سے ملاقات کی اور مصطفیٰ کمال اطا ترک ان کے مزار پر حاضری بھی دی اگلا سوال ہے پاکستان اور ترکی کا اوائی سی اور ڈیائش میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان یعنی پاکستان اور ترکی نے اوائی سی اور دوسرے کس پلیٹ فرم میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے تو وہ ہے اقوام متحدہ پاکستان اور ترکی نے اوائی سی یعنی ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن اور اقوام متحدہ میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان ہے اس نے ترکی کا شکریہ ادا کیا ہے کیونکہ اس نے نیوکلیر سپلائی گروپ میں شمولیت کے لیے ترکی نے پاکستان کی حمایت کی تھی یعنی پاکستان نے دوہزار سولہ میں جو نیوکلیر سپلائی گروپ ہے اس کی میمبرشپ لینے کے لیے اپلائی کیا تو چین اور ترکی نے صرف پاکستان کی حمایت کی اگلا سوال ہے سپریم کورٹ نے کس کے خلاف نرو کیس ختم کر دیا ہے تو سپریم کورٹ نے ریسنٹلی نیشنل ریکانسلیشن آرڈینیس جیسے نرو کہتے ہیں آصف علی زرداری اور پرویز مشرف یعنی یہ دونوں پاکستان کے سابق صدر ہیں جو پانچ اکتوبر دوستہ سترہ میں جب پرویز مشرف صدر تھے تو انہوں نے یہ آرڈینیس جاری کیا تھا اس آرڈینیس کے تحت تقریباً آٹھ ہزار مقدمات جو تھے وہ ختم کر دیئے گئے تھے اور اسی نرو کی وجہ سے جو محترمہ بینظر بٹو ہیں وہ پاکستان یعنی وطن آ سکی تھی اور پھر دو سال بعد یعنی دوہزار نو میں اسی نرو کو کالا دم قرار دے دیا گیا اور جو تمام مقدمات خرج ہوئے تھے انہیں بحال کر دیا گیا اور پھر اب دوبارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس نے نرو کیس جو ہے یہ ختم کر دیا ہے اگلا سوال ہے اس بی پی کی نئی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے ذرے مبادلہ کے ذخائر کیا ہے تو ریسنٹلی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کے جو ذرے مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ سات ارب اٹھائیس کروڑ ڈالر ہیں اس کے علاوہ جو کمرشل بینکوں کے پاس رقم ہے وہ ہے چھ ارب پچپن کروڑ اور کل اس طرح آٹھ ارب بیاسی کروڑ ڈالر جو ہمیں پاکستان کے پاس ذرے مبادلہ کے ذخائر ہیں اگلا سوال ہے پی ٹی آئی کے کون سے ایم پی اے کو جیل سازی کے جرم میں تین سال سزا ہوئی ہے تو ریسنٹلی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے جو کہ جن کا نام دیوان سچانند ہے انہیں جیل سازی کے جرم میں تین سال کی سزا ہوئی ہے یہ سندھ اسمبلی کے رکن تھے اگلا سوال ہے ڈیش کو ایس سی پی کا نیا چیف جیسٹس آف پاکستان تائینات کر دیا گیا ہے تو کون کسے سپریم کورٹ آف پاکستان کا نیا چیف جیسٹس تائینات کیا گیا ہے تو وہ ہیں جیسٹس آسف سعید خوسا دو جنوری دوہزار انیس کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور یہ نوٹیفکیشن کس نے جاری کیا ہے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے تو وزارت کنونوں انصاف یعنی وزارت لاو اینڈ جیسٹس یہ وزارت ہے تو اس وزارت نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس وزارت کے وزیر کون ہیں وزیر ہیں بریسٹر ڈاکٹر محمد فروغ نسیم کون سے وزیر ہیں محمد فروغ نسیم یہ وزیر قنونوں انصاف ہیں اٹھارہ جنوری سے یہ چیف جیسٹس کا عوضہ سوالیں گے یعنی جیسٹس آسف سعید خوسا یہ اٹھارہ جنوری دوہزار انیس سے عوضہ سوالیں گے سترہ جنوری دوہزار انیس کو چیف جیسٹس میاں ساکیب نسار اپنے عوضے سے ریٹائر ہوں گے اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جیسٹس ہوتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ ایج سکسٹی فائیو ویئرز ہے محمد ڈیم کی تعمیر کا کانٹریکٹ کس کمپنی کو ملا ہے اور یہ متنازع کیوں ہوا تو محمد ڈیم جو کہ صبح کی پی کے میں بننا ہے اور اس کا کانٹریکٹ ڈیسکون کمپنی جو کہ پاکستانی کمپنی ہے اسے ملا ہے یہ متنازع کیوں ہوا کانٹریکٹ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے ڈیسکون کمپنی اس کے جو سابق چیئرمنٹے وہ تھے عبدالرزاق دعود اور عبدالرزاق دعود یہ کون ہیں یہ مشیر برائے سنت و تجارت ہیں یعنی یہ وزیراعظم کے مشیر ہیں یعنی اڈوائزر ہیں تو ان کی یہ کمپنی ہے ڈیسکون تو جب یہ مشیر بنے تو انہوں نے اس وقت اپنی جو چیئرمنٹ شپ تھی اس سے ریزائن کر دیا تو ان کی جگہ پہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس کمپنی کے چیئرمنٹ ہیں تو اس کمپنی کو کانٹریکٹ ملا ہے تو اس لیے یہ کانٹریکٹ متنازع بنا ہے کیونکہ یہ پبلک آفیس ہولڈر ہیں اور ان کی یہ کمپنی ہے تو اس اصول کے بنا پر ان کی کمپنی کو کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ملنا چاہیے تو اس لیے یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ مدنازع بنا یہ کانٹریکٹ ڈیسکون کمپنی کو تین ارب روپے میں ملا یعنی تین ارب روپے میں یہ تعمیر مکمل کرے گی ڈیسکون کمپنی یہ گچی گملی ہے اس کے ساتھ ممالک میں کام جاری ہیں اور یہ پاکستان کی ان چاند کمپنیوں میں ہیں جن کی دوسری کنٹریز میں کام شروع ہیں کمپنی کی سلانہ آمدن یہ ایک ارب ڈالر ہے تو ایک لحاظ سے یہ پوزیٹیو بھی ہے کیونکہ اگر کسی بیرونی ملک جو کمپنی ہے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا تو یہ جو تین سو نو ارب روپے ہیں یہ کسی اور ملک میں چلے جانے تھے تو یہ اپنے ملک اگر کمپنی کو یہ ملا ہے تو پھر یہ پیسے بھی پاکستان میں رہیں گے تو ایک طرح سے یہ ٹھیک ہے اور دوسری طرح جو پہلی وجہ ابداعی ہے اس لحاظ سے یہ غلط بات ہے اگلا سوال ہے OIC کی ریپورٹ کے مطابق کتنے مسلمان غیر مسلم ملک میں اقلیت کے طور پر عباد ہیں تو ریسنٹلی OIC یعنی ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن اس نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق جو غیر مسلم ملک میں مسلمان اقلیت کے طور پر عباد ہیں ان کی تعداد پچاس کروڑ ہے یعنی پچاس کروڑ مسلمان جو ہیں یہ غیر مسلم ملک میں اقلیت کے طور پر عباد ہیں بارت اور چین میں سب سے زیادہ مسلمان عباد ہیں اقلیت کے طور پر اور دوہزار پچاس تک سال دوہزار پچاس تک جو بھارتی مسلمان ہیں یہ دنیا کے ہر ملک سے زیادہ ہوں گے یعنی دوہزار پچاس تک جو بھارت میں مسلمان عباد ہیں ان کے ددہ دنیا کے تمام ممالک میں مسلمانوں سے زیادہ ہوگی یعنی اتنے مسلمان کسی بھی ملک میں نہیں ہوں گے جتنے دوہزار پچاس میں بھارت میں عباد ہوں گے اس کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں جنوب مشرقی ایشیا یعنی جو ہمارا علاقہ ہے انڈیا پاکستان کا یہاں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں اور جنوب مشرقی ایشیا میں دنیا کے ساٹھ فیصد لوگ آباد ہیں لیکن اگر دنیا کا بھی حساب لگایا جائے تو اس خطے میں سب سے زیادہ لوگ آباد ہیں اگر یورپین کنٹری کا حساب لگایا جائے تو فرانس ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان عباد ہیں یعنی یورپین کنٹریز جو ہیں ان میں فرانس جو ہے اس میں سب سے زیادہ مسلمان عباد ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے دو کوئیسٹن ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مجودہ وزیراعظم کون ہیں تو اس کا پہلا آپشن ہے محبوبہ مفتی دوسرا آپشن ستیہ پال ملک اور تیسرا نریندر مودی اور چوتھا کوئی بھی نہیں دوسرا سوال ہے گلگت بلتستان کے مجودہ وزیراعظم کا تعلق کس سیاسی پارٹی سے ہے تو گلگت بلتستان کے جو مجودہ وزیراعظم کا تعلق آپ نے بتانا ہے کس پارٹی سے ہے ایک ہے مسلم لیگ نون طریقہ انصاف پیپلز پارٹی یا ان میں سے کوئی نہیں ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والے ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں اس کے علاوہ اگر کوئی کوئی سجیشن ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اپنے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ایڈیوکیشن سے رلیٹڈ وہاں ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دیر سارا خیال رکھیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ